یہ جو unfortunate حادثہ ہوا ہے شکور بستی ریلوے سیمنٹ سائیڈنگ میں جس میں نہاک ایک چھ سات مہینے کی بچی کی جان چلی گئی ہے اس میں جو statement ہے فادر کا بچی کے پتہ اور بچی کے ماما کا اس کے آدھار پر پر پرائیما فیسی ہم نے 304A IPC death due to rational negligent act اس میں درج کر investigation ہم نے شروع کیا ہے incident جس دن جو land owning agency پولیس کو request کرتی ہے protection کے لیے تاکہ وہ اس کے بعد demolition کا جو کام ہو بلکل land owning agency کا ہوتا ہے تو اس case میں بھی جب یہ demolition جس دن ہونا ہے اس کے ایک دن پہلے شام میں جب خبر انہیں جاتی ہے کہ کل demolition ہوگا تو demolition کے دن صبح میں قریب 9.309 بجے کے آس پاس یہ لوگ اپنا سامان جھگی کا سامان اکٹھا کرنے لگتے ہیں اور جھگی جو ہے دو پارٹ میں ہے ایک پارٹ آدھا اور دوسرا پارٹ آدھا ایک پارٹ میں سارا سامان کپڑے کا گھٹھر اور اس میں اور بھی کوئی house hold item اس کو بیڈ یا اس سے تھوڑا اوپر کارڈنر میں اکٹھا کرتے ہیں اور بچی وہ سات مہینے چھ سات مہینے کی بچی نیچے سو رہی ہے اور جھگی کے دوسرے پارٹ میں جاتے ہیں 10-15 منٹ میں جو اپنا باقی اور دوسرا سامانے اکٹھا کرنے کے لیے جب دس منٹ بعد واپس آتے ہیں تو وہ گھٹھر اس بچی کے چہرے اور چیسٹ کے اوپر گرا ہوا ہے دونوں incident بالکل الگ الگ ہیں time gap ہے دو ڈھائی گھنٹے کا اور ویسے بھی یہ لگ بھگ 3 کلومیٹر ڈھائی سے 3 کلومیٹر کا stretch ہے railway line کا جس کے اگل بگل جھگیز کے clusters ہیں